ابھی میرے خالب میں کچھ ٹائم لگے گا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جب مذاکرات ہوتے ہیں جب بی پاور شیرنگ کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ٹف نگوشیٹر رہی ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں شباز شریف صاحب سے اور عصاق دار صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف انہی کی پارٹی کے جو ترجمان ہے فیصل کنڈی وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے جو عراقین ہیں ان میں سے بھی اکثر کی جو رائے پبلک بھی ہوئی وہ یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا دراصل یہ ایک طریقہ کار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کہ ہمیں پارٹی کے اندر سے بڑا پریشر ہے آئلٹیمیٹی ہونا یہی ہے اور جو ہونے جا رہا ہے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا آپ نے فرانہ اپنا کلپ بھی دکھایا اور بڑا رائٹلی یہ بات ہے کہ یہ پاور شیرنگ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میجر پار شیر ہولڈرز ہوں گے اور جو طریقہ کار ہے اپیرنٹی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تین سال کے لیے شباز شریف صاحب اور دو سال کے رئے بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی بھی بات کوئی ہو رہی ہے جس کے اوپر بات چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھے ہیں یہ جو فارمولا ہے یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے شاید یہ بنیاد بنے کہ پیپلز پارٹی جڑی رہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ تین سال کے بعد بھی کیونکہ ورنہ تو ایک عمر تو تین سال ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک حکومت کی تین سال سبہ تین سال ڈائی سال سبہ تین سال عمران خان کے ہو گئے تھے تو تین سال کی اسی وقت جو ہے اس لیے لکیر کھینچی گئی ہے کامران صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ٹو تھوزن ٹو آن ورڈ جو اسٹابلشمنٹ ہے اس نے ایک بات کا ڈیسیشن کر لیا ہوا تھا کہ وہ وزرائے آزم تبدیل کریں گے حکومت یا پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں ہونے دیں گے اور اگر آپ پیٹرن دیکھیں ٹو تھوزن ٹو آن ورڈ کا اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ حکومت اوڑ دی جاتی تھی لیکن ٹو تھوزن ٹو میں اکٹوبر میں جب جل مشرف کی دور حکومت میں انتخابات کروائے گئے تو اس کے بعد پانچ سال اس حملی نے پورے کیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اس حملی نے پانچ سال پورے کیے لیکن وزیراعظم نے مدد پوری نہیں کی پھر نواز شریف صاحب کی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کی حکومت آئی تو وزیراعظم نے پانچ سال کی مدد پوری نہیں کی پانچ سال پارلیمنٹ نے پورے کیے اور اب عمران خان صاحب کا جب دور آیا تو اگین لیکن اب ایک اور نیا دور ہے نا وزیراعظم تبدیل ہوگا ازاز کے ایک نیا دور ہے ازاز صحیح صاحب کہ یہ اب ایک ایس آئی ایف سی کا ادارہ وجود میں آ چکا ہے قانون کے تحت آ چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف اس کو لا چکے ہیں پارلیمنٹ اس کو منظور کر چکی ہے اور اس طرح سے یہ قلیدی اختیارات منشت کے اندرونی سلامتی کے خارجہ امور کے اور قومی سلامتی کے جو ہیں ایک طرح سے اوور آل یہ ایس آئی ایف سی کو تفویز کر دیے گئے ہیں جس میں میشت بہت مرکزی کردار ہے اور اس کو لیڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اس کی تشکیل جو ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوئی ہے اس کو آرمی چیف باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں پرائم نیشن بھی ساتھ ہوتے ہیں تو اب یہ ایک نیا ادارہ جنب میں آ چکا ہے جس کے بعد جو ہے اب اس کی حکومت کی کمزوری وغیرہ جو ہے وہ اتنی میٹل نہیں کرے گی اگر اوور آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی کے پاس اس وقت سارے اختیارات ہیں اور آگے بھی ہوں گے اور بڑے تسلیمش طریقے سے ہی آگے چلا رہے ہیں جی کامران صاحب وہ تو آپ دیکھئے کہ نہ صرف ایس آئی ایف سی جو شباز شریف صاحب کے دور میں بیروکریسی کی سکریننگ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اختیار دیا گیا تھا ایس آئی کو کہ وہ بیروکریسی کی پرموشن اور جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹ جو ایس آئی کی رپورٹ ہے اس کو مدنظر رکھا جائے گا تو بیروکریسی بھی ٹیکنیکلی چلی گئی ہوئی ہے جو ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ کے پاس تو عملی طور پر تو اس وقت جو خالی معیشت ہی نہیں یا اندرونی سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ جو اگزیکٹیو ہے وہ بھی عملی طور پر جو ہماری اسٹابلشمنٹ وہی دیکھ رہی ہے آلدو کے جو وزن ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی اگر کوئی فیلئر ہوگا تو اس کا جو الزام جو ہے وہ تو سیاسی حکومتوں کے اوپر ماضی میں بہت بہت شکریہ عزیز سید ہمارے ساتھ سے مخلوط حکومت کے تشکیل پر ہماری بات ہو رہی تھی بہرحال جیسے الیکشن ہونے تھے ہو گئے جو نتائی جانے تھے آگئے